اسلام علیکم میں چار ایسے موتے واقع ہوئی ہیں جو کہ کووٹ نائنٹین کی شکار ہوئی ہیں خصوصاً اگر میں بات کروں شہر سرنگر کو لے کر زرا بڑھگام کو لے کر اگر ہم بات کریں تو کہیں نہ کہیں یہ خبریں سامنے نظر آ رہی ہے اور بڑھتا ہوا ٹول جو ہے وہ آئے روز دکھائی دے رہا ہے یعنی کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جس طریقے سے مارکٹ میں چہل پہل دکھائی دے رہی ہے ٹرانسپورٹ کو لے کر میں بات کروں جو سپیشلی پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ ابھی طرح پوری طرح سے سڑکوں پر دکھائی نہیں دے رہا ہے مگر ہاں کہہ سکتے ہیں کہ پرائیویٹ ٹرانسپورٹ سڑکوں پر دکھائی دے رہا ہے اور لوگوں کی جو دکھائی دے رہی ہے جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں سوشل ڈسٹنسنگ کو لے کر یہاں کہہ سکتے ہیں کہ لاپروہی بھی بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے وہ معاملات اب نہیں رہے جو معاملات پہلے تھے کیونکہ پہلے کافی زیادہ کرونا وائرس کوویڈ نائنٹین کو سیریس لیا جاتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ پرکوشنلی میجرز کو فالو کرتے تھے سپیشلی اگر میں بات کروں چھے فٹ کا دائرہ ساتھی ساتھ یعنی سوشل ڈسٹنسنگ وہ ڈسٹنسنگ اب مجھے لگتا ہے کہ ختم ہو چکی ہے ہم جب خود نکلتے ہیں مارکٹ گراؤن پہ ریپورٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں روز یہ ساری چیزیں دکھائی دی رہی ہے جس کی وجہ سے اب کوویڈ نائنٹین کا جو سٹرینگت ہے یا کوویڈ نائنٹین کی جو لیول ہے یا کوویڈ نائنٹین کو لے کر کہہ سکتے ہیں کرونا کا جو اٹیک ہے وہ بہت زیادہ ہیلٹ ایلیمنٹس کے ساتھ جڑتا ہوا دکھائے آج بھی صبح صبح خبر آئی کے پچپن سالانہ سے زیادہ جو عمر ہے جس کی موت واقع ہوئی ہے اور سپیشلی وہ ہی کوویڈ نائنٹین کے شکار ہے یعنی جبکہ ہم سمجھتے ہیں جانتے ہیں کہ کوویڈ نائنٹین ایک کہہر ہے اور اسے لائٹلی نہیں لینا چاہیے اور اس کے باوجود بھی ہم لوگ ایمرجنسی کے ٹائم یعنی کہہ سکتے ہیں کہ اس ایمرجنسی کو بہت ہی لائٹلی لینے لگے ہیں وی آر اویر آباوٹ دہ فیکٹ مگر اس کے باوجود بھی ہم گلتیاں کرنے لگے ہیں لوگ اب یہ بھی ہم نے سنائی دے رہا ہے کہ لوگ آئے روز مارکٹ میں یہی خبریں فیلا رہے ہیں کہ کرونا وائرس جھوٹ ہے مگر ایسا نہیں ہے کرونا وائرس ریالٹی ہے اور ابھی بھی ڈبلیو ایچو آئی سی ایمر آئی سی ایم پی یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو کنٹینیوسلی اس پر ریسرچ کر رہے ہیں اس کا جو فال اپ ہے چارٹ کو لے کر آئے روز دکھائی دیتا ہے مگر situationally ہم لوگ کافی زیادہ یعنی اسے lightly لینے لگے ہیں ایک سائٹ سے اگر دیکھا جائے social distancing ہے public gathering ہے even we are busy with markets nowadays ہم لوگ markets میں چہل پہل کرنے لگے ہیں زیادہ سے زیادہ کچھ دکاندار جو ہے ایک سائٹ سے جی ہاں لاپروہی بھی برت رہے ہیں پہلے جو دعوے اور بڑے بڑے کچھ elements کو لے کر جو فیصلی بلند کیا گئے تھے کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا یعنی کہہ سکتے ہیں کچھ دن تو اس کا اثر رہا مگر اس کے بعد اب وہ بھی market میں دینے دینے ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے انفیق اگر میں بات کروں سومو سویرا جو چل رہی ہے وہاں پر بھی آپ دیکھئے social distancing کو لے کر جو پہلے بات کی گئے کھڑا کی گئے district administration نے ایک workshop بھی کیا تھا driver's sidebar ان کو سمجھایا تھا لے گھر میں بات کرنا چاہوں گا cyber sir کی ایک بڑی خبر سامنے نظر آ رہی ہے کہ آج کل OTPs اور cyber fraudsters کو لے کر کہیں نہ کہیں connectivity دکھائی دی رہی ہے ایک list latest update آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ گلتی سے کوئی call آئے اس call کو آپ receive کرتے ہیں اس کے بعد آپ کا bank details پوچھی جاتی ہے اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ bank سے بول رہے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ verify کیجئے اپنی account details and all such تو ایسا نہ کیجئے گا recent update یہ ہے کہ 52,000 روپے ایک عورت کے account سے چوری کر دیے گئے ہیں یعنی information جاننے کے بعد جو ہی ان سے OTP مانا گیا جیہا مانگا گیا تو اس نے OTP اپنا share کیا جو آپ کے اپنے mobile phone پر share ہو جاتا ہے اور جو ہی آپ یہ share کرتے ہیں تو آپ کا جو پیسہ ہے وہ ایک دم سے دوسرا fraudsters کو نکال دیتا ہے اور جو ہی یہ خبر cyber crime تک پہنچی تو جو ہمارے اس بھی concern ہے تائر سلیم صاحب انہوں نے کہا کہ اس طرح کی جو situation ہے لگاتار دکھائی دے رہی اور ہم بھی لوگوں کو یہی بتانا چاہتے ہیں کہ جب آپ mobile banking کرتے ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز update کرتے ہیں تو وہاں پر آپ خاص خیال رکھئے hackers کا ابھی آپ نے دیکھا کہ recently power department کا جو system تھا electricity کا لے کر وہ hack کیا گیا اس پر کاروائی زبردست جاری ہے اور بتایا یہ بھی جارہا کہ اور کرونا وائرس کے ساتھ ساتھ یہاں social distance کی لا بروہی ایک سائٹ سے اگر میں بات کروں cyber crime وہ بھی بڑھتا ہوا دکھائی دی رہا ہے kindly don't share your password kindly don't share your OTP especially جب بھی آپ کو کوئی call آتی ہے چاہے international call آتی ہے یا local call آتی ہے اگر آپ سے کوئی بھی جانچ پرتال کرنے کی کوش کرتا ہے تو وہ number اسی time آپ trace کیجئے اور اس کے بعد اس number کو cyber crime تک پہنچائے فیلال صبح صبح morning updates میں بس اتنا ہی آگے کی updates جاری رہیں گی بنے رہیے دیکھتے رہے گلستان نیوز اجازت دیجئے ارفان فازل اور میرے camera person ساحل بھٹکو